وہی رام مندی نرمان کے بھومی پورجن کے لیے سنگم نگری کے ترمینی سنگم کے جل کا استعمال ہوگا گنگا یمنا اور عدرشیہ سرسپتے کے ترمینی سنگم کا جل لانے کی ذمہ داری مندیر آندولن میں اگرانی بھومی کا نبھانے والے سنگٹھن وشوہ ہندو پریشت کو دی گئے ہیں وی ایچ پی اور پریاغ راج کے لوگ اس گورب سے کافی خوش ہیں اور خود کو گوربان بھی تحسوس کر رہے ہیں وی ایچ پی کے دو پریدہ دکاری سنگم کا جل لے کر تین اگرس کو ایودھیا جائیں گے جل کو کسی رت پر رکھ کر اسے پریاغ راج میں خود بھومانے کی بھی باتیں چل رہے ہیں تاکہ جل کے ساتھ تیرتھ راج کے لوگوں کی بھاونائیں بھی رام کی نگری تک جا سکے ہیں پانچ اگرسٹ کو یہ دیش کے سسوی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی ایودھیا میں سی رامجن بھومی کے لیے جو بھوم پوجن کرنے جا رہے ہیں اس میں تیرتھ راج پریاغ سے ماں ترمیڑی کا پبیتر جل جائے گا یہ پریاغ کے لیے اور بشن دو پرسط کے لیے بھی گورو کا بھی سہ ہے کیونکہ اسی تیرتھ راج کی سنگم ریتی سے ترمیڑی کے سنگم تٹ سے سرامجن بھومی کے کئی آندولن یہی سے تیتھی نشچت کی گئی تھے تو جل ترمیڑی سنگم سے لیا جائے گا جہاں پر عدرش سرسپتی ہے گنگا یمنا ہے اور رشوہ ہندو پریشت کو اس زمدارے دے گئے ہیں اب یہ تیاریاں ہیں کہ ایک رتھ میں رکھا جائے گا جل کو اور اس کے بعد پریاغ راج میں اس کو گھومیا جا سکتا ہے حالانکہ اب ترشاہسن اس کی عنومتی دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ بھی اب اس پاس میں ہے کیونکہ اس طرح کے دھار میں کارکرم کی اجازت ابھی نہیں ہے کہ جلوس نکالا جائے یا اس طرح سے رتھ کی بھیاترہ نکالے جائے رام مندر نرمان کے بھومی پورجن کے لیے سنگم نگرے کے ترمینی سنگم کے جل کا استعمال ہوگا گنگا یمنا اور عدرش سرسپتی کے ترمینی سنگم کا جل لانے کی ذمہ داری مندر آندولن میں اگرانی بھومی کا نبھانے والے سنگٹھن وشوہ ہندو پریشت کو دی گئے ہیں وی ایچ پی اور پریاغ راج کے لوگ اس گورب سے کافی خوش ہیں اور خود کو گورمان بھی تحسوس کر رہے ہیں وی ایچ پی کے دو پتہ دکاری سنگم کا جل لے کر تین اگرس کو ایودھیا جائیں گے جل کو کسی رت پر رکھ کر اسے پریاغ راج میں خود بھومانے کی بھی باتیں چل رہے ہیں تاکہ جل کے ساتھ تیرتھ راج کے لوگوں کی بھاونائیں بھی رام کی نگری تک جا سکے ہیں پانچ اگرس کو یہ دیش کے سسوی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی ایودھیا میں سی رام جن بھومی کے لیے جو بھوم پوجن کرنے جا رہے ہیں اس میں تیرتھ راج پریاغ سے ماں ترمیڑی کا پبیتر جل جائے گا یہ پریاغ کے لیے اور بشن دو پرسط کے لیے بھی گوروں کا بھی سہ ہے کیونکہ اسی تیرتھ راج کی سنگم ریتی سے ترمیڑی کے سنگم تٹ سے سی رام جن بھومی کے کئی آندولن یہی سے تیتھی نشچت کی گئی تھی تو جل ترمیڑی سنگم سے لیا جائے گا جہاں پر عدوش سرسوٹی ہے گنگا یمنا ہے اور رشوہ ہندو پریشت کو اس زمدارے دی گئے ہیں اب یہ تیاریاں ہیں کہ ایک رت میں رکھا جائے گا جل کو اور اس کے بعد پریاغ راج میں اس کو گھومیا جا سکتا ہے حالانکہ اب پرشاسن اس کی عنومتی دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ بھی اب اس پچھ میں ہے کیونکہ اس طرح کے دھارمی کارکرم کی اجازت ابھی نہیں ہے کہ جلوس نکالا جائے یا اس طرح سے رت یادرہ نکالے جائے رام مندر نرمان کے بھومی پورجن کے لیے سنگم نگرے کے ترمینی سنگم کے جل کا استعمال ہوگا گنگا یمنا اور ادرشیہ سرسوٹی کے ترمینی سنگم کا جل لانے کی ذمہ داری مندر آندولن میں اگرانی بھومی کا نبھانے والے سنگٹھن وشوہ ہندو پریشت کو دی گئے ہیں وی ایچ پی اور پریاغ راج کے لوگ اس گورب سے کافی خوش ہیں اور خود کو گورمان بھی تحسوس کر رہے ہیں وی ایچ پی کے دو پریدہ دکاری سنگم کا جل لے کر تین اگست کو ایودھیا جائیں گے جل کو کسی رت پر رکھ کر اسے پریاغ راج میں خود بھومانے کی بھی باتیں چل رہے ہیں تاکہ جل کے ساتھ تیرتھ راج کے لوگوں کی بھاونائیں بھی رام کی نگری تک جا سکے پانچ اگست کو یہ دیش کے سسوی پردھان منتری سری نریندر موڈی جی ایودھیا میں سی رام جن بھومی کے لیے جو بھوم پوجن کرنے جا رہے ہیں اس میں تیرتھ راج پریاغ سے ماں ترمیڑی کا پبیتر جل جائے گا یہ پریاغ کے لیے اور بشن دو پرسط کے لیے بھی گورو کا بھی سہ ہے کیونکہ اسی تیرتھ راج کی سنگم ریتی سے ترمیڑی کے سنگم تٹ سے سی رام جن بھومی کے کئی آندولن یہی سے تیتھی نشچت کی گئی تھی تو جل ترمیڑی سنگم سے لیا جائے گا جہاں پر عدوش سرسپتی ہے گنگا یمنا ہے اور رشوہ ہندو پریشت کو اس زمدارے دی گئے ہیں اب یہ تیاریاں ہیں کہ ایک رت میں رکھا جائے گا جل کو اور اس کے بعد پریاغ راج میں اس کو گھمایا جا سکتا ہے حالانکہ اب پرشاسن اس کی عنومتی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ بھی اب اس پاس میں ہے کیونکہ اس طرح کے دھار میں کارکرم کی اجازت ابھی نہیں ہے کہ جلوس نکالا جائے یا اس طرح سے رت کی بھیاترہ نکالے جائے موسیقا موسیقا